ہر وقت تو تمہارے اچھے کے لیے سوچتی رہتی ہیں اور تمہوں کے خیر اس مہینے میں نے صدف کی فیض جمع کرا دی ہے ہاتھ تانگیں میرا اپنی بیٹی سے کہو اگلے سمیسٹر میں امتحان دے ٹھیک ہے تو تمہاری بیٹی کون سی چھوٹی سی بچی ہے اور ویسے بھی مرد کی عمر اور اس کی صورت نہیں دیکھی جاتی دبائی میں کام کرتا ہے پھر سے اگر اشنا کے بارے میں اگر بھی بکواس کی نا تو اگلی پشلی ساری قصر پوری کروں گا بات تو ویسے اشنا کی ہی ہے مجھے پتا ہے تم مجھے اشنا کے بارے میں بدگمان کرو گے پھر ہاں اشنا کو تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے خدا نہ خواستہ خیراتی دارہ کیوں بھابی اللہ کا شکر ہے صاحب حیثیت ہوں میرے بھائی اگر جائداد میں سے مجھے میرا حصہ دے دیں تو ہم چپ چپ یہاں سے فوراں چلے جائیں ٹیک منٹ ٹیک منٹ کونسا جائداد بھائی کیا دماغ میں سوچے بیٹھی ہو کچھیں نہیں ہیں یہاں تمہارا بھائی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے عدالت کا دربازہ کھڑکڑانا پڑے گا ہائی اللہ اب تم اپنے بھائیوں کو عدالت کی دھمکی دوگی شرم نہیں آرہی نہ ہم پاؤنے میں شرم کیسی بھائی ہاں ہاں ان کو کیوں شرم آنے لگی بھائی اپنے بھائیوں کو عدالت میں بھی گزیٹیں گی زلیل اور رسوہ بھی کریں گی اور کس کے لیے اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے بھائی میں اپنی بیٹی کے لیے یہ زبان بھرداشت نہیں کر سکتی چا کونسی بیٹی کس کی بیٹی ہاں ہم یہاں موسیئے بیٹھے ہیں اس کا ہرکس مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہے گا تم بولتی رو اپنی بانچ گوت کو بھرنے کے لیے تم نے لاوارس لڑکی کو لے کے پالا بیٹی بیٹی کرتے کرتے تمہارا مو نہیں سکتا تمہیں تو ہمارا احسان ماننا چاہیے کہ ہم نے آج تک اس بات کا احسان تک نہیں دلایا تمہیں کہ اشنا تمہاری سنگی اولاد نہیں ہے اس لاوارس لڑکی کو یہ ہماری خاندان کا نام دینے پہ تُلیوی ہے بتا نہیں کس کا گندہ خون ہے بھابی کیا بھابی ہم چپ بیٹھیں تمہیں اور تمہاری لے پالک بیٹی کو پرداشت کر رہے ہیں اور تم ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہو کیس کرنے کی دھمکی دے رہی ہو جو جاؤ جاؤ کرو اس کیس ہم بھی دیکھتے ہیں جب اشنا کو پتا چلی گی اصیت تو وہ کیا کہتی ہے جب ہم اسے یہ بتائیں گے کہ جس عورت کو وہ ساری زندگی اپنی ماں سمجھتی رہی وہ تو اس کی ماں ہے ہی نہیں جس باپ کی یاد میں رات کو اٹھ اٹھ کے آسو بات دی رہی وہ تو اصل میں اس کا باپ بھی نہیں تھا میرے میرے جھڑے میں ہاتھ بھابی ایسا کچھ مت کیجے گا یہ ظلم نہ کیجے گا بھائی کیوں نہ کریں بلیک میل کرنے کا ٹھیکہ سب تم نے اٹھا رکھا ہے ہاں جب دل چاہتے دھمکی دیتی ہو ہم تمہارے ایبوں میں پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور تم ہو کے بھائی وہ کچھ نہیں جانتی ہے اگر اس کو ہیے سب کچھ پتا چل گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی میں اس کو جوڑ نہیں سکوں گی یہ مط کیجے گا تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بی بی تم نے کیا سوچا تھا تم ہم سب کو عدالت میں کسیٹنے کی دھمکی دو گی تو ہم چپ رہیں گے کچھ نہیں کریں گے بھائی وہ رشتہ رشتہ کی قابل نہیں ہے وہ دمین کھار کیوں گرتی دفعہ کرو نا اس رشتے کو ایک نہیں دس رشتے مل جائیں گے لیکے تو اپنا ذہن تو بناو کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور کئی رشتہ دیکھ لیتے یہ کیا ذہن بنائے گی بیٹی کی شادی کا اس کے ذہن پر تو زمین جایتاد حصے کی کچھڑی پکری ہے پتنی کس کے بلبوتے پر بھائیوں کو دھمکی دے رہی ہے نہیں کروں گی میں کسی پر کوئی کیس نہیں کروں گی میں کچھ بھی نہیں کروں گی مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ اس کو کچھ مت بتائیے گا تو پھر آئندہ ہمارے سامنے مو کھولے سے پہلے نا یاد رکھنا اگلی بار مافی نہیں ملے گی اور اگر اس پرائی لڑکی کا مقابلہ تم نے اب ہم سے یا ہماری اولاد سے کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا جاؤ یہاں سے چل دفعہ یہاں سے دفعہ موسیقی موسیقی محمد. محمد. آپ اتنی رات کو کھاں چلی گئی تھیں? میری آنکھوں لیتو آب تھی نہیں. کئی نہیں. آپ... آپ رو رہی ہیں? نہیں, کچھ نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں? ضرور کسی نے کچھ کہاؤ گا. بتائیں مجھے. نہیں, نہیں. کسی نے کیا کہنا ہے مجھے? اسے تمہارے بابا کی یاد آ رہی تھی. اس لیے آنکھ بھر آئی. کبھی اتنی تنہائی اور اتنا کرا پر محسوس نہیں ہوا مجھے. کبھی مستقبل کی فکر بھی نہیں ہوئی. جب بھی آب ہے. بابا تھے ہی بہت اچھے. ان کے ساتھ جب بھی ہوتے تھے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہمیشہ رونا پڑے گا. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ بابا ہم ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب ہمیں ان کے بغیر جینے کی عادت ڈال نہیں ہوگی. چاہے اس کے چاہے روکیں. ہم ہم جب سے اس گھر میں آئے ہیں اب اب ہمیشہ اپسٹ رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں ہم یہاں سے بہت جلد چلے جائیں گے موما ہم نہیں رہیں گے ہاں یہاں سے چلے جائیں گے بہت جلد جب کشنا کو پتا چلے کی اصیت کہ جس عورت تو وہ ساری زندگی اپنی ماں سمجھتی رہی وہ تو اس کی ماں ہی نہیں جس باپ کی یاد میں راک کو اٹھ اٹھ کے آسو بات دی وہ تو اصل میں اس کا باپ بھی نہیں تھا ابھی ایسا کچھ مجھ مجھے گے یہ زننا کیجے گا بھائی اوشنا وہ کی صدی پیٹی نہیں یہ صدی پیٹی ہے کیا آپ اوشنا بھی یہ صدیقت سے انجاؤں ایکنے کیسے بیٹی ہے جو زونی آج آپ کتے لیے تیار نہیں ہو رہی زونی ابھر آج بود نہیں ہے را را آپ کی طیبی تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مجھے کیا ہونے کس بات کا غصہ ہے بابا کسی بات کا غصہ نہیں ہے داتوں کو نہیں بتائیں گی اور کل رات بھی آپ شہروز کے ساتھ جلدی واپس آگئے کی دینر سے اور دینر کا نام لے کے مجھے غصہ نہیں دلائیں مزید کیا ہوا ہے کیا آپ کی پھر سے شہروز سے لڑائی ہوئی ہے شہروز سے لڑائی وہ لڑتا ہی کب ہے مجھ سے وہ تو اپنی ماں کو سب جگہ آگے کر دیتا ہے صرف میں جلتی سلگتی رہوں اور اس کے سارے کام آسانی سے ہو جائیں آپ کو پتہ ہے کل بھی ڈینر کا بول کے اپنی ماں کو ساتھ لے آیا تھا اس کی اپاہج ماں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی رہی تھی اور میں گاڑی کی پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ کر پورا رستہ ان کی میڈ سامجھتی رہی ہوں میں خود کو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان دونوں کی میڈ ہوں کھانا بھی اتنا فیکہ آرڈر کیے کہ پتہ نہیں وہ حلق سے کیسے نیچے اتر آتا ریسٹرن میں سب کپلز تھے لیکن ہمارے درمیان میں اس کی اپاہج ماں موجود تھی اتنی امبیرسمنٹ فیل ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں مطلب میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں شہروز کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر سکوں what the hell ڈائٹ سچ تو یہی ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہے بیٹا یہ بات میں نے بھی نوٹ کیے کہ شہروز اپنی ماں کے لیے کچھ جنونی سا ہے جنونی ہے خود رہے نا دوسروں کو اپنے پاگلپن میں کیوں شریک کر رہے وہ دیکھ لو زونی بیٹا شہروز تو ایسا ہی ہے اسے دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کبھی اپنا روئیہ بدلے گا آپ کو یہ ہر بار اپنے پر کنٹرول کر کے کہ ہر بات کو برداشت کرنا پڑے گی میں یہ زادہ تیر نہیں کر سکتی I can't do this کیا مطلب ہے پھر سے تو کچھ اٹھا سیدھا نہیں کر دیا آپ نے پچھلی بار بھی یہ آپ دونوں کے پیچ اپ کے لیے مجھے سوری کرنا پڑا تھا کہیں پھر سے don't worry dad میں بار بار ایک ہی غلطی نہیں کرتی پھر اس پار اس کی ماں کو سا وقت لیا اکل مند ہوئی تو میرے اور شہروز کے درمیان سے خود ہی اٹھ جائے گی کہیں پھر سے کچھ غلطی نہ کر دیا آپ نے اگر شہروز تک کوئی بات پہنچی تو نہیں نہیں don't worry dad مجھے پتہ کیا کرتا وہ شہروز کو کبھی نہیں بتائیں گی چلیں ٹھیک ہے میں آفس جا رہا ہوں آپ اپنا خیال رکھئے ٹھیک ہے ماما پلیز جلدی کریں مجھے دیر ہو رہی ہے سائنمنٹ ڈھونڈ دیں کیوں تمہیں در در لگ دیتی ہو ساری کتابیں تمہاری بکھری ہوتی ہیں بس صبح اتنی افرا تفری ہوتی ہے یہ یہ تو نہیں ہے دیکھو تھانکیو سو مچ یہ ہی ڈونڈ رہی تھی یہ کیا طریقہ ہے تمہارے خود بھی پریشان ہوتی ہو مجھے بھی پریشان کرتی ہو ہر طرف تمہاری چیزیں بکھری ہوتی ہیں آپ ہے نا میری پریشانی دور کرنے کے لیے ہاں ہاں بیسے بھی مجھے صلا کر تو ساری رات روتی رہی ہیں آپ میں کیوں روں گی بھلا یہ جو آپ بار بار مجھے کہتے رہتی ہیں نا کہ تمہارے بابا کی یاد میں رو رہی تھی تو ایک بات سمجھ لیں میں آپ چھوٹی نہیں رہی کہ اپنی مما کے آنکھوں کے آنسو نہ پہچاند سکوں وہ آنسو جو میرے بابا کی یاد میں نکر رہے ہیں یا پھر اس گھر کے لوگوں کی وجہ سے پر آپ فکر مت کریں میں نے بہت ساری جگہوں پر اپنی سی وی ڈراب کر دیا اور انشاءاللہ جلدی انٹرویو کے لیے کال آ جائے گی پھر آپ کو اپنے آنسو چھپانے کے لیے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا بس آپ دعا کریں کہ مجھے جلدی سے جوب مل جائے ہاں اللہ تمہیں ہمارے ہر مقصب میں کامیام کرے اچھا اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی ہے فضول باتیں لے بیٹھ گئی ہو جاؤ آپ اتنا بولتی ہیں پھر آپ مجھے دیر کروا دیتی ہیں بس میں جا رہی ہوں خدا فیس خدا فیس خدا فیس کیس کرنے کی نہیں دے رہی ہو جو جاؤ جاؤ کرو کیس ہم بھی دیکھتے ہیں جب کشنا کو پتا چلے گی اسیت تو وہ کیا 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 جب ہم اسے یہ بتائیں گے کہ جس عورت ہو وہ ساری زندگی اپنی باز ابتتے رہے گے وہ اس کی ماں ہے وہ اس کی ماں ہی نہیں کیوں جس عورت آئی یہی یاد آتے کیوں اشنا کو میرا جانب نہیں دی وہ میری بیٹھ گی آؤں 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 منتظر تھی کہ کب تم اپنی حیرت کا جواب لینے آؤں گے شکر کظاہر ہوں کہ تم نے مجھے مشکل منی ڈالا اور وہ میرے کانوں نے جو کچھ سنا کیا وہ سچ ہے بے بسی سے بندے ہاتھ اور رنج کے آنسو سارے سوال خود ہی ختم کر دیتے ہیں ایک امید دے کر آیا تھا کہ آپ اسے چھوٹلا دیں کہ دیں گی کہ جو کچھ میں نے سنا ہو وہ جھوٹ ہے بھیانک اور صفاق حقیقتیں کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتی یہ سچ ہے کہ یہ میری زندگی کا ایک بھیانک سچ ہے جس کے سامنے آنے کے طرح سے ہر سجدے میں زیرے لب یہی دعا کرتی رہی کہ کہیں اس خوفناک سج کی بازگشت کشنا تک نہ پہنچے لیکن دیکھو آج میری ہر دعا کبولیت کو پائے بینا ہی نوٹھا دی گئی اور تمہیں سچ کا سراغ نگاتے ہوئے نہاں تک آگئے نہاں تک آگئے نہاں تک آگئے نہاں تک آگئے میری نوٹھ بک کیا رہے دی اچھا سوفیان سوفیان میں دیکھتا ہوں ہی کیا کہیں ہاں کس سچ کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ دو نہاں اس بھی نہیں میری اس کی آپس کی بات ہے اب دیر نہیں ہو رہی ہی تمہیں ہاں ہاں پدافز پدافز کیا سوچ رہی ہے آپ کا بھائے وہاں جب سے آپ اس گہری سوچ میں اس سے یہیں کھڑا جا ہاں کیا سوچ رہی ہے شہروز کے بارے میں سوچ رہی ہوں کیم خیریت ہے صاحب دادر ٹھیک تو ہے ہاں ٹھیک ہے بالکل اللہ کا شکر ہے پریشانی کیسے بات کیا ہے میری بیماری کو لے کہ اتنے سنسٹیو ہیں شہروز نہاں اپنا خیال کرتے ہیں نہاں ایرد کرتے ہیں یہ بات میں ہی کیا پوری دنیا نوٹس کرتی ہے اب دیکھئے ناں وہ نرس کا معاملہ ہی لے لیجے ابھی تک نرس کا انسام نہیں ہو سکا پتہ نہیں کون آپ کا خیال کرے گا آپ کے معاملے میں وہ مجھ پہ بھی بھروسہ بلکل نہیں کرتے ان کی یہی انسیکیورٹی تو دور کرنی ہے تاکہ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں اپنی لائف کو انجوئے کریں منگنی ہو گئی ہے زونی منگیتر ہے ان کی زندگی کو انجوئے کریں اس طرح سے اپسس کرتے رہے میرے بارے میں تو کیسے چلے گا کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں لیکن یہ ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا آپ کے معاملے میں کبھی بھی کوئی لا پرواہ نہیں ہو نہ ہوں میری طرف سے لا پرواہ مگر اپنی منگیتر کا تو خیال رکھئے کیوں؟ کیا یہ تھا؟ زونی نے شکایت تھی کیا آپ سے؟ نہیں وہ بچاری بچی کیا کہے گی مجھے خود فیل ہوتا ہے وہاں اب کل کھانے پہ جانا تھا مجھے ساتھ لے گئے کوئی ضرورت نہیں تھی پھر میں جب ہوتی ہوں تو ہی وہ بچاری بچی تو وہ اپنی پسند کا کھانا تک آرڈ نہیں کر سکتی آئی ڈونٹ فیل کوٹ آب اوٹ اوٹ اچھا نہیں لگتا مجھے نایمہ پوری دنیا جانتی ہے زونی بھی جانتی ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں سخت کریزی ہے کیسے کریں اس کا یہ باگل پندور کہ نورمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے ہم کرنا تو چاہیے لیکن کیسے؟ یہی تو سوچنا ہے میرے حال سے جلدہ جلدہ کی شادی کر دینی جائے بیو بچے ہوں گے فیملی میں مکس اپ ہوگا سوسائیٹی میں جائے گا تو آپ کی طرح سے دفعہ لاپرواہ ہو جائے گا اگر یہ نہیں کیا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی طاقت اس کو آپ سے دور کر سکے گی لاپرواہ کر سکے گی یہ ٹھیک ہے رہے آپ اور ٹھیک ہے بھی خیلی ڈائیڈیا اسے بھی اپنی زندگی میں کسی چینج کی ضرورت ہے کچھ برائیٹی کی ضرورت ہے تاکہ اس کا دھیان ہٹ جائے میری طرف سے سا ای ٹھیک ہے میرے حال سے اس کو ڈائوٹ کرنے کی لیے یہی مناسبہ لوگ ہے شیروز سے بات کر کے زونی کے بابا سے بات کرتی ہم لنچ کے لیے باہر جا رہے تھے شروز پھر سے مجھے گھر لے کے آرہ لنچ کرنے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی رہے خود سے کھانا نہیں کھا سکتی تھی کیا بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو تم سے بہت محبت ہوتا محبت کیا کرنی ہلو یہ زونیشہ میم کی روم کے انٹر کام کام نہیں کر رہے گا تو مسٹر کو میری غمشدی کا بتا لگی گیا اپنی کمی کا احساس دلانے کے لیے تو سب کچھ کیا چلو دیر سے سہی کمی تو محسوس ہوئی ہلو ہلو اور ہائے چھوڑو مجھے بتو کہاں پر ہو کیا کر رہی ہو بھی تک آفیس کی نہیں پہنچی کہاں ہوں کیا کر رہی ہو اس کا کیا جواب ہے اپنے گھر پہ ہوں پاپکون کھا رہی ہوں کتاب پڑھے ہوں اور انچوائی کر رہی ہوں وات آفیس آف کر کے تم پاپکون کھا رہی ہو اس کی وجہ پوچ سکتا ہوں گا بلکل پوچ سکتے ہیں لیکن یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ مجھے جواب کس کو دے اپنے باس کو یا پھر فیانسی کو ہے رہی دے میڈم یہ کام آپ کا انتظار کھا رہے ہیں اور آپ کو رومین سوچ رہے ہیں تو اپنے فیانسی سے ہی سوچ رہے ہیں تو اس میں برا ہی کیا ہے آج میری ماں نے آپ کام کو بولی ماں رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو انبائیٹ کر لیتی ہوں اپنے گھر میں بہت اچھا سا لنچ کریں گے مووی دیکھیں گے تھوڑا سا ٹائم پچ گیا تو لانگ رائے پہ شلے جائیں گے اور اہی بات شاپنگ کی وہ تو رستے میں بہت سارے مالز آتے ہیں آپ تو ایسی گرا دیں گے ہے نا لگتا ہے رات کو میریو نے بہت رومینٹک مووی دیکھی اور اس کا اثر ابھی تک نہیں ہوتا رہا اور کیا روز آفیس جا 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 کے فارمل رہ رہے کے انگریزی میں گٹ پٹ کر کر کے انسان بور تو ہو جاتا ہے تو کافی زیادہ بور ہو گئی آپ یہی تمہت ہے تو کیا کہتے ہیں انوائٹ کروں میں آپ کو نہیں انوائٹ میں کرتا ہوں آپ کو ریلی جلدی سے بتائیں کہا جا رہے ہیں میں دو منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں گرد یہی تیزی چاہیے آفیس میں کام تمہارا انتظار کر رہا فوراں سے پہلے پہنچو یہاں پر شہروز اور پہر تمہارا انویٹیشن ادھارا پھر کبھی صحیح پکا نا پکا لیکن اگر پندرہ منٹ میں آپ نہ پہنچیں تو یہ اوفر کینسل کرنے کے بارے میں مجھے سوچ پڑے گا اور یہ تائم سٹارٹس نا پہنچا ویسے بندہ ادنا بھی سڑیال لگے اگر اپنی ماں کے سہر سے نکال آئے تو سٹارٹس نا پہنچھا رہے گا وہاں بھی بات تو سنے یہ کہیں اشنا کو سچ نہ پتا چل جائے آپ کو کیا لگتا ہے اس بات نے وقتی طور پہ تو زینب کی زبان بند کر دی ہے لیکن کیا ساری زندگی اس کی زبان بند ہی رہ گی وہ کبھی ہم سے زمین جائداد دولت کچھ نہیں مانگے گی ایسی امید تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی اور اب تو بالکل بھی نہیں ہے مہناز ابھی تو اس سے یہ ستمہ ہوگا کہ ہمارے موز سے یہ بات نکلی کیسے وہی تو ہم نے اسے بلیک میٹ کیا لیکن جب وہ ستمے سے باہر نکلے گی جوڑ دوڑ کے پھر کھڑی ہو جائے گا ہمارے سامنے یہی تو مسئلہ ہے بھابی یہ بات سوچ سوچ کے میں تو دماغ پھٹا جا رہا ہے صحیح کہہ رہی ہے اس ناغن کا سر کچھڑ لے کے لیے کوئی مستقل دزام کرنا پڑے گا مہناز تاکہ ہمارے اندر سے یہ خوف تو نکلے کہ پتہ نہیں کب یہ ناغن پھر پھلا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی کوئی حل ہے بھابی آپ کے پاس حل بھی ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے میں نے پروین کو کال بھی کر دی لو جی پھر پروین کو بلالیا آپ نے رشتے کے لیے پتہ تو ہے آپ کو زینب نے دبائی والے رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا ہے وہ نہیں کرے گی وہاں شادی کہیں آپ نے کوئی اور رشتے کے لیے تو نہیں بلایا پروین کو ہاں ایسا ہی ہے کوئی اور رشتہ دیکھ رہی ہوں لیکن اس دفعہ تو ایسا رشتہ دیکھوں کہ دونوں ماں بیٹی کی پولتی بندے جائے گی مجھے کو بتائیں نہ بھابی ایسا کونسا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں اچھا تمہیں سب کچھ بتا دوں تاکہ تم میری برابری کرنے لگو ہاں آخر کو اپنی زہانت کے بل پہ اپنا پڑاپن تو برقرار رکھنا پڑے گا نا مجھے بہت انٹیلیجنٹ ہے بھابی آپ آپ کی زہانت کے تو گند گاتی ہوں میں بس آپ ہی اپنے دل میں میرے لیے بکس بھر کے رکھتے ہیں ارے مہناز چھوڑو نا ان باتوں کو تم بھی نا چائے گرم ہے پیو گی تم آپ نہیں موسیقی ٹھیک 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 اب اتنی جلدی کام ختم کر دیا ہے اس بات پہ اچھا سا لنچ تو بنتا ہے نہیں شور لیکن آفیس میں نہیں کہیں باہر جا کے کھانا پڑے گا ٹھیک 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 جب ٹھیک ٹھیک گھر ہم شروز گھر جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھو ہمیں ٹائم کنسیوم کرنا چاہیے یہاں پہ اچھے اچھے ریسٹرینٹس ہیں اچھے اچھے ہوتیلز ہمہاں کھا لیتے ہیں ویسے بھی تمہیں چار بچے میٹنگ کیلئے تو ٹائم بیسٹ کھنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو میٹنگ میں تو بھی ٹائم ہے اور تمہیں اچھی طرح سے پاتا ہے کہ ہم نی کے ساتھ وقت بزارتے وقت میں ٹائم دیکھنے ہیں کائل تو ہو نہیں تو بھی ٹائم بیش کرنے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ ہم ویسے بھی ہمیں لنچ پر ویٹ کر رہی ہیں میں کہہ کر رہا تھا کہ لنچ ساتھ کریں گے تمہاری والے سے دیر ہو گئی اچھا واپسی بھی رہے فائل چک کریں اچھا 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 بہت بے وکوفی کی بات کی ہے اس نے سمجھائیں گی نہیں آپ بلکہ ابھی شیروز کو فان کر کے بولیں گی کہ ہم گھر نہ آئے آپ دوائی کھا کے سونے لگی ہیں کیونکہ میرا اس دوائیوں کی بدبو میں بیٹھ کر لنچ کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے ہاں ہاں آپ پریشان لاؤ بٹے میں کر رہی ہوں بات I'll just call him ابھی کرتی ہوں call بہت شکری آپ کا بجواؤ مجھے آج جب مورننگ تو پیر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور تمہاری مورننگ ہو رہی ہے انورسٹی کیوں نہیں گئی ہو تو آنکھ نہیں کھلی آنکھ نہیں کھلی ساری ساری رات تم جب فون پہ لگی رہوگی تو کیسے آنکھ کھلے گی کیسے پڑھوگی ساری رات نہیں سب چار بجے تک چار بجے تک جب صبح چار بجے تک جاکتی رہوگی تو خاک پڑھوگی خاک پڑھوگی کیا ہو گیا آج میری پڑھائی پر خاک کیوں ڈال گئی پہلے تو نہیں بھڑکتی نہیں ہاں نہیں بھڑکتی تھی کیونکہ اب احساس ہوا ہے مجھے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے دی ہے میں نے تمہیں ادھر تمہارے باپ نے مجھے تانے دے دے کے مار دیا کہ ان کی بھانجی سہی سہی رات پڑھتی رہتی ہے اور میری بیٹی سہی سہی رات فون پہ لگی رہتی ہے توبہ اب مجھے بابا نے کب دیکھ لیا کب دیکھاوے کا شوق ہوتا نا تو ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ نہ کرتی وہ کیا کیا ہو گیا اپنی تاریفیں کیوں کر رہی ہو سوشنا کی تمہیں احساس دے لاری ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ لو تو شاید کچھ اچھے نمبر آجائے تمہارے پڑھوں گی پڑھوں گی مجھے بتائیں وہ دبائی والا لڑکا کب آئے گا کونسا دبائی والا اے دبائی والا لڑکا پڑھوں گی پڑھوں گی پڑھوں گی پڑھوں گی پڑھوں گی اچھا وہ نہیں وہ تو زینب نے منع کر دیا اس کے لئے خپو نے منع کیا اور آمان بھی مظلہ اب آپ کی اپنے فیصلے کو رد کرنے والی کا کہاں مان کہ آپ اشنا کے لئے شہزادہ گلفام ڈھونڈنے کا ایرادہ رکھتی ہیں امیزنگ میری ماما نے خپو کی شہزادی کے آگے گھٹنے ٹیک میں نے کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک ہے اگر میں چپ ہوں تو اس کی کوئی بجا ہے بجا ہے نا کیا بجا ہے جب شہزادہ کوئی فارم مل جائے تو دیکھ لینا کھاؤ اور پڑھو جا کے پڑھے گی پڑھے گی مل جی پڑھے گی اب یہ پڑھیں گا پڑھے گی لوگانا کی جانا بیٹے کے لئے ہی روی ہے کیوں کنین آپ پا پا کیا پا اس پڑھے گی آپ دنگ____________ ہی روی ہے ہی روی ہے ہی روی ہے جی جی امین جی جی میں آرزان عشاء آ رہے ہیں ہاں تھوڑ دی میں پہنچ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کھانا ساتھ کھانا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ ریسٹ کریں میں شام کو آتا ہوں ٹھیک ہے اپنا دیان رکھئے گا کیا ہوا ساتھ سیریت ہے ہاں ٹھیک ہے امی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کھانا کھا لیا اور میڈیسن لے لیا وہ ریسٹ کرنا چاہی ہیں تو وہ نہیں چاہی کہ ہم آپ نے ان کو دیسٹرپ کریں اچھا بڑی فرما بطار نکلی ہیں یہ تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں ہم ہم تو آپ جانتے ہیں ہم انہوں نے لنچ کرتا ہے دنیا میں اچھے ریسٹرینٹس بھی ہیں جہاں ہم لنچ کر سکتے ہیں جا کے آپ کے لئے باہر ملیے کی بات میں آپ کے لئے بات کی وقت تو آپ کے ساتھ لنچ کرنا میں لئے الگ بات ہے اچھا پیسا کیا آپ بہت سی فیر آتی ہیں آپ بہر فیانسی لگتا ہیں پھٹکے پی اور بات چلیں آپ کو سو جا پھر اچھتا بہتا ہوں. مجھنا. آپ... آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے لئے ہاں. ہلو گھر ساتھ چلتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے آئی تھی ویسے چلی جاؤں گی. ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے. ہاں تو جو بھی بات ہے گھر میں کر لی جیگا. چا سنو نا. کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب لوگ بیک رہے ہیں. آج چھوڑے. لیکن گھر پہ موقع ہی کھاں ملتا ہے. مجھے بس تم سے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کے ایک ضروری بات کرنی ہے. میں ایک ضرورت نہیں ہے کہ ستف نہیں آئی کالج لیکن اور بہت سے لوگ ہیں اجیب لگتا ہے ان سب کے سامنے بس تھوڑی دیر بات کرنی ہے اتنا تو تو ترسٹ کر سکتی ہو تو مجھ پر پلیس سی اس اوکی تکی موسیقی 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 میں کہیں راؤں گی نہیں جو بھی بات کرنی ہے یہی کریں لیکن ہم لوگ اندر لنچ کرتے ہوئے بھی بات کر سکتا ہے لنچ کا میرا مور نہیں ہے آپ کو کوئی ضروری بات کرنی تھی نا وہ کریں اور پھر گھر چلیں گے سی کن کیوں؟ پروم کیا ہے؟ آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آرہی میں خود ہی چلی جاتی ہوں اوکی ریلیکس ہم یہ پہ بات کرتے ہیں بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو بات تو وہی ہے جسے شاید تم سمجھتی ضرور ہے لیکن آج تک میں ٹھیک سے قرار نہیں کر پا تم سے بہت محبت کرتا ہوں شدید والی محبت اتنی کہ اگر تم نہ ملی تو میں پتہ نہیں کہ اگر بیٹھا ہوں یہ دعوی آپ مومانی جان اور باقی سب گھر بانوں کے سامنے کر سکیں گے؟ بالکل تو پھر تو آپ ان کا ریاکشن بھی جانتے ہوں گے لیکن مجھے کسی کی ریاکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہ ہے تو بس تمہاری میری آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد مومانی جان کا ریاکشن کیا ہوگا وہ اور تو کچھ نہیں کریں گی صرف میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گی تم بس ہوں گے تو باقی سب گھر دیکھ لو ہاں کر دوں یہ جانتے ہیں بی بی کہ آپ کے گھر والے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں میں ہاں کیسے کر سکتی ہوں اور کیوں آپ کے گھر والے چند روز میں ہی ہم سے بیزار ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مومانی جان آپ کی بات سننے کے بعد خوشی سے مجھے اپنا لے گی ساری نفرت ان کی محبت میں بدل جائے گی نہیں ایسا ابھی نہیں ہوں گا میں نے کہا نا تم سب مجھ پر چھوڑ میں سب سمجھ لوں گا نہیں چھوڑ سکتی اور پلیز آپ بھی آج کے بعد دوبارہ مجھ سے کوئی بات مات کجھے اب آپ مجھے گھر آپ کر دیں گے لیکن تو بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہے ان لوگ کے ریاکشن کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا نا سفیان پلیز مجھے جھوٹے کو آپ دیکھنے کی عادت نہیں ہے آپ پلیز مجھے گھر پر دروپ کر دیں مجھے گھر پر نہ ساید بس ایک ریویسٹ ہے تم ایک پار میری محبت محسوس کر دیں گے پھر جواب مجھے کرجل دنوں سوچنے سمجھنے سے انسان کے خیالات بدلتے ہیں نظریہ آپ نے اور میرا فیصلہ اٹل ہے جہاں میری عزت نہیں وہاں محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہوئی نہیں سکتا یہ قربت کیا کریں